بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سجدہ کرنے تو سجدے سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھیں اس کے بعد ایک سجدہ اور کرنا ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں بیٹھنا اب اس جلسہ میں ہم نے بیٹھنا کیسے ہے نمبر ایک اپنا دائیں کو کھڑا کریں ممکن حد تک انگلیاں کھڑا رکھو اور بائیں پنکہ آپ نیچے بچھا لیں اور اس کے اوبر بیٹھیں بائیں پنکہ بیٹھ جائیں اور دائیں پنکہ سجدہ کر لیں اپنے دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھیں دائیں ہاتھ دائیں ران پر بائیں ہاتھ بائیں ران پر یہ جو انگلی کیاری کنارے ہیں یہ یوں نہیں رکھنے کہ یہ یوں رٹکے ہو یہ بلکل گھٹنے کی آخر تک کنارہ اور گھٹنا یہ برابر ہو اس کے اوبر رکھیں تکلل کے ساتھ کھولیں نہیں تکلل سے یوں بند نہ کریں بس کیوں لڑھو بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اگر نماز فرض ہو تو پھر جلسہ مختصر کریں چونکہ جماعت کی ہوئیں اور اگر نماز نہ فر لو تو آپ جلسہ میں دعا مان سکتے ہیں باقی انفاظ کے ترجمہ تو آپ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف فرماتے مجھ پر راپ فرما میرے یوب کو چھپا لے میری رہنمائی فرما مجھے رسکتہ فرما واج برگنی اس کا معنی ہے اے اللہ میری بگڑی بنا دیں واج برگنی میری بگڑی بنا دیں یہ لفظ جب عربی میں ہونا جابر تو معنی اور ہوتا ہے اور جب اردو میں ہونا جابر تو معنی اور ہوتا ہے اردو میں جابر کا معنی یہ بہت جابر ہے بہت سانت ہے عربی میں جابر کا معنی ہے یہ بہت اچھا ہے یہ بگڑی کو بناتا ہے اللہ طرح جببار ہے تو جببار کا یہ معنی نہیں کہ اللہ طرح توڑ کے رکھ دیتے ہیں جببار کا معنی ہے اللہ جوڑ کے رکھ دیتے ہیں وہ پٹی جب بازو ڈھوٹے دھگڑی کی بانتے ہیں تاکہ بازو جمع رہے اسے کہتے ہیں چویرہ وہ بازو جوڑنے کیلئے ہوتی بازو دھوڑنے کیلئے نہیں ہوتی اس لیے میں نے کہا وجبور بھی کا معنی سمجھیں ایک لفظ عربی بھی ہو کا معنی ہو رہا ہے اردو بھی ہو کا معنی ہو رہا ہے اس پر کبھی میں پھر تفسیرات بات کرو گا اور کئی الفاظات بھی قدمت میں پیش کرو گا اس سے بھی بہت ساری کرجنے چلتے ہیں اور یہ جو معروف ہے نا کہ آپ بھنک کھڑانا کریں بھنک بچھا دیں اور اس پر بیٹھیں اسے کہتے ہیں تبرو یہ عذر ہو تو ٹھیک ہے عذر نہ ہو تو ٹھیک نہیں ہے اہت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامزادے وہ بیٹھے تو یہ جب کہتا ہے چار زانوں ہوگے بیٹھ گئے چار زانوں بیٹھے ہلتی بردی بارنا تو عبداللہ عمر نے پوچھا بیٹا یہ تو کیسے بیٹھے ہو نماز میں انہیں کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا آپ بھی ایسے پڑھتے ہیں تو حضرت فرمائے کہ میں تو اسے لئے پڑھتا ہوں کہ میرا تم تو جوان آدمی ہو یہ تو میں اسے کیوں کرتے ہو انہیں کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے فرمائے سنتری کا نماز کا یہ ہے انتن سبا رج رکل یونا اتن سیر یوسرا یوں نماز میں کہ دائیں ہو کڑا رکھو اور بائیں ہو بچھاؤ انہیں کہتے ہیں پھر آپ ایسے کیوں گھٹتے ہیں فرمائے اِنَّا لِجْرَيَدَا تَحْمِلَاتِ میری عمر میرا عذر میرے جسم کے تقاضی ایسا ہے کہ میں یوں بھی بیٹھ سکتا ہے میرا عذر ہے تمہارے ہوں عذر کے اور مسئلہ ہے باقی سنتری کا وہی ہے جو انہیں آپ کی خدمت میں ارز کی ہے اللہ تعالیٰ سنت میں مطابق ہمیں نماز ادا کرنے کی توفید ادا ہو